عزیز آنے گرامی موضوع گفتگو ہمارا چل رہا تھا سائنس اور اس سے مروب ہونے والے لوگ چونکہ دو چیزیں جو ہیں وہ نبوت کی مخالفت میں سر چڑھ کر بولی ایک چیز جو تھی وہ تو فلسفہ تھا اور نبیوں کے مقابلے میں جب بھی کوئی چیز اٹھی ہے پرانے وقتوں میں تو وہ فلسفہ اٹھا تھا ینان کا فلسفہ، روم کا فلسفہ، ایران کا فلسفہ، مصر کا فلسفہ یا پھر نبیوں کے مقابلے میں قوموں نے جب بھی گمانڈ کا اپنا ان کے سامنے کردار آیا اور اقرار کیا اور گمانڈ کا کردار سامنے لے کر آئے وہ تکبر کا تو وہاں پر انہوں نے اپنی فنی تمیریں، اپنی معاشیات اور اپنی دیگر چیزوں کے اوپر انہوں نے اس چیز کے اوپر انحسار کیا کہا کہ شعیب اور یہ سالے اور رہود یہ کون سے بندے ہیں نہ ان کے پاس کوئی کام کی چیزیں ہیں نہ ان کو پتا کہ کیا تعمیرات ہوتی ہیں آرکیٹیکچر بندہ کس قسم کا ہوتا ہے نہ ان کو فنون کا، ان چیزوں کا کچھ نہیں پتا چلا تو پہلے جو جمعے تھے اس میں پھر نبیوں کا کردار کیا مخالفت میں ان کی رہا نبی کیا سمجھاتے رہے ان کو کہ تمہاری یہ اساتیر کی جو باتیں افسانوی باتیں جو ہیں اور یہ جو تمہاری فنی ترقیہ ہیں کیا یہ تمہیں خدا سے نجات دلا دیں گی تمہارے گناہوں کے بدلے میں تو نبی اس کے مقابلے میں ایک نیا فلسفہ لے کر آتا ہے اور دونوں فلسفوں کے ایک فلسفہ اور سائنس دونوں کے نجات کا راستہ کہیں نظر نہیں انسانیت کو آیا انسانیت نے یہ دو الگ الگ رستے ایسے اختیار کر لی ہیں کہ فلسفہ بلکل وہم و خیال و گمان کچھ اس کے پاس تھی فلسفے کے پاس باتیں ہیں کہ یہ بات ادھر سے نکلی اس کو ادھر سے نکالا آپ نے دیکھا ہے لیانی بحاث یعنی جن بحثوں کا کوئی حاصل نہیں پانی چمدانی پالاو تو پھر رڑکی جاؤ اور یہی رڑک رہے ہیں سارے ابھی تک یہ پانی میں مدانی پڑی ہوئی ہے فلسفیوں کی اور ادھر یہ ہے ایک انتہا کہ جہاں خیالوں کو دڑانا وہموں کو دڑانا دوسری طرف آگئی سائنس یہ دوسری انتہا کہ جہاں پر جا کے کھڑے ہو جانا اور ہر شاہ مشاہدے کے اوپر کہ مجھے نظر آئے گا تو میں مانوں گا ورنہ میں نہیں مانوں اگر اللہ نہیں نظر آتا تو میں کیوں اس کو مانوں اگر فرشتے نظر نہیں آتے میں اس کو کیوں مانوں اگر جنات نظر نہیں آتے میں کیوں مانوں اگر اگلی زندگی کسی نے نہیں دیکھی تو میں اس کو کیوں مانوں یہ بات پھر سائنس کی علوم کی طرف سے آگئی یہ دو کا پھر ایک ملغوبہ تیار ہوا ٹھیک ہے وہ اپنے فلسفے پیڑے رہے یہ اپنی سائنس کے اوپر اڑے رہے اخیر بعد میں ایک کانڈ نام کا فلسفی آیا اس نے دونوں کو آپس میں رلایا اس نے کہا یار صلاح کر لو فلسفہ بھی ٹھیک چیز ہے اس کے بھی گمان گمون اس کی بیسے بھی اور سائنس بھی اچھی اس کے انتیجے میں پھر مارڈن ازم پیدا ہوا اور یہ ٹیکنالوجی نے جنم لیا جو دو غلط انتہاؤں کے اوپر جا کر انسانی سوچوں کی دو غلط انتہاؤں سے جہاں سے جنم لیا وہ جدید دور کی سائنس اور جدید دور کی ٹیکنالوجی اور جدید دور کا فلسفہ یہ میں نے اب آپ کو بتایا ہے مختصر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ بیسیں بڑی علمی ہیں بہت زیادہ علمی ہیں یہ چھوٹی موٹی بیسیں نہیں آپ بچارے سادہ سے کوئی داس پڑھا ہے کوئی پانچ پڑھا ہے لیکن سمجھانی ضروری ہے اس وجہ سے کہ اثر اس کا ہر ایک کے اوپر ہی آ رہا ہے جو کوئی انپڑھا ہے اس کے اوپر بھی گدہ گاڑی چلاتا ہے اس کے اوپر بھی جو فیکٹری کو چلا رہا ہے اس کے اوپر بھی ایم اے پڑھا بھی اس سے اتنائی اور بلکل انپڑھ کورا جو ہے اس لیے سب لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گئے آپ دیکھتے نہیں اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون آ گیا ہے وہ آپ دیکھ لیں انپڑھ سے انپڑھ لوگ بھی ٹک ٹاک بنا کر اپنی فیس بک کے ان کے نام کی بلکل انپڑھ جاہل اور فیس بک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے بینک کا اکاؤنٹ چاہے بنا ہو یا نہ ہو فیس بک کا اکاؤنٹ اس کا ضرور چل رہا ہے وٹس اپ کا چل رہا ہے ایمو کا چل رہا ہے یعنی یہ حالت ان سب لوگوں کی ہو گئی تو یہ میں نے آج اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی تھی کہ سائنس کو کس طرح کیوں اس کی وجہ پہلے دو چار باتیں آپ سے میں کر لوں چلو باقی علم بھی باتیں تو پھر ہوں گی نا آج کوئی چیزیں جو ہے نا اپنی ذات کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے کیوں اعتراض آ گیا ہر طرح سے بکاشر صاحب نے سائنس کیوں چھیل لیا ہے سائنس انسانوں کی ترقی ہے قوم میں اس سے ترقی کرتی ہیں ہم مغرب سے مار بھی اسی وجہ سے کھا رہے ہیں کہ ہم نے ویسی ترقی نہیں کی اس لیے اور خود بھی سائنسی طور پر چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں مائک سائنس والا ادھر ایکوا فینا سب غور بڑا کرتے ہیں اپنی طرف نہیں کرتے ہیں میرا بہت غور ہے ان کو چوبیس گھنٹے بھی میں کیا کرتا ہوں میں نے کب یہ کہا ہے کہ اب جس جگہ ہم رہ رہے ہیں اس میں سائنس کے بغیر رہ سکتے ہیں کب میں نے اس بات کے بارے میں کسی آدمی کو کہا کہ اس کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ٹیکنالوجی یہ سائنس یہ فلسفی یہ ریاست یہ تم پر مسلط کر دی گئی ہے اب تمہیں یہ استعمال کیے بغیر چارہ ہی نہیں اگر اس معاشرے میں تم نے جینا ہے تو اس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں اگر اس شہر میں رہنا ہے تو تمہیں گاڑیاں خریدنی پڑیں گی ضرورت بنا دی گئی تمہاری ہر چیز جو ضرورت نہیں تھی وہ بنا دی اب تمہیں موبائل فونوں کا اتنا عددی بنا دیا کہ تم اس کے بغیر جی نہیں سکتے ادھر ہی کوئی پڑے لکھے دوست کچھکڑے ہو جائیں گے وہ جی اگر مر رہا ہو تو بندہ اطلاع دیتا ہے میں نے کہا آخری بہاندہ مرنے کا پھر وہ اطلاع کے بعد بندہ باچ جاتا ہے تمہاری اطلاع جب پہنچتی ہے اببا جی کو ہارٹ ٹیک ہو گیا تو وہ اببے کے لیے دعائی ہے یا اگرے کو بھی ہارٹ ٹیک کچھانا کی کرا دینا ہے دوسرا بھائی بھی جاتا رہے یعنی یہ کچھ ان کے پاس دلیلیں نہیں اپنی عیاشیاں نہیں ختم کرنی چسکے نہیں مکونیں وہ سب استعمال کے لتے لگی ہوئی ہیں فیس بک کی وہ موجیں ہو رہے ہیں رات کو بھی دن کو بھی چھیڑنے والا بیٹھے رہے ہیں تصوریں جانا کی ہوئے چوبیس گھنٹے ہاتھ میں موبائل ہو تو کھانٹ پین چل رہا تو سمڑے میچ لگا ورلڈ کپ کنجر خانہ دور چل رہا ہے یہاں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں مسجد کے اندر کی تصویر آئی کہ اخیر نمازیوں نے مسجد میں ورلڈ کپ کا وہ اوپر لگا لیا اپنا ایل سی ڈی لے کر اس کی تصویر تازہ آئی بنا کے اندر بیٹھ کے امام صاحب اور سارے مسجد کے مولوی دیکھ رہے ہیں بھی دیکھ رہا ہے جی کفر علیہ السلام بھی جنگ لگی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میں کہتا ہوں آپ لوگوں پر کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی ایک آدمی تمہیں بیدار کر رہا ہے الٹا تم اس کی مخالفت پر شروع ہو جاتے ہیں باقی میں بتا دیتا ہوں ان سائنس والوں کا حال اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا جیسے یہودی تھے نا اللہ کے نبی کا دین لے کے دینی علم اس کی بے قدری اللہ نے کی انہوں نے کہا ایسے کی ہم ملو ترات ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ ہم ملو انہوں نے پھر کیا کیا جس طرح کے کمیسل لحمار کھوتوں کے اوپر بوجھ لد بڑا میرے پیتراز کھوتا نہ کھائے کاشم صاحب پھر کیا کہوں اللہ کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہتا کیا کرنا ہے آپ اس کا حال کھوتے سے ڈر لگتا ہے نہیں گدہ کہلوانے سے ڈر لگتا ہے ڈونکی کہنا یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے آپ کھوتے کی بات کرتے ہیں یہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا اور جگہ سورہ ہے اللہ رافی آگئے اللہ نے کہا یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یہ کتے کی طرح کے ہیں اب مجھے بتائیں میں کیا کروں اپنی خواہشات کی پیروی آپ فیس بک نہیں چھوڑتے ہیں ایموں نہیں چھوڑتے ہیں خدا کے نبی کا دین نہیں پڑتے گھر بیٹھے رہتے ہیں اپنی دکانیں مکان نہیں چھوڑتے ہیں اور ان کے پیچھے باگے رہتے ہیں اپنی خواہشاتیں نفس پوری کرتے ہیں اللہ کہتا کتے ہیں اب مجھے بتائیں میں ان کتوں کا کیا کروں اور آگے بھی چھوٹی نہیں بات کہی فرمایا انتحمل علیہ یلحص اس پر حملہ کر دو تو کتا پھر بھی زبان بار نکال کے رکھے گا اور تطرہ کوئی الہص اور ان کو ویسے چھوڑ دو کتوں نے پھر بھی زبان بار ہی رکھنی حریص ہر وقت 24 گھنٹے کیا آپ کی نسلیں اور آپ مال و دولت کمانے کے لیے اس قدر حریص نہیں ہو گئے ہوئے ہیں کہ دن راکھ آپ خدا کے نبی کا دین آپ پڑھنے والا کوئی بندہ نہیں رہ گیا ہے آپ کے بچے فلسفہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے استاد بن گئے وہ ڈاکٹر انجینئر بن گئے عالموں کی کمی نظر آتی کیا نہیں نظر آپ کو نظر آتی آپ کہتے ہیں مولوی ہمیں نہ بتائیں مولوی آئیں کہاں سے جب آپ کی ریاست اور آپ بچے کے والد ہیں دونوں اہمیتی اس کو دیتے ہیں جو بندہ دنیاوی طور پر دنیاوی علوم حاصل کر لے اور اس کو اپنی کرسی پر پٹھاتے جو بم بنا کر دے جو ان کے ہارٹ کے پیشنٹس کو ٹھیک کر دے دولت اس پر ہن برستا ہے وہ اس کو بچے کو خاک پڑی ہوئی ہے کہ وہ خدا کے نبی کا دین پڑے کس لیے پڑے بھئی چہہ ہزار کی نوکری کے لیے تمہارے خود نبی کا دین پڑے جس کے بچوں پر الزام لگائیں آپ وہ پڑے جس کی بیٹیوں کی کوئی شادیاں کرنے والا وہ پڑے اور کنجر انتظامیاں جن کی نہ کوئی خدا رسولز نہ اٹھتے ہیں نہ اپنی اولادیں مسجد میں آتے ہیں وہ مولوی کی اولاد کو تکلتن تھیر کرنی شروع کر دیتے ہیں جو خود اپنے گھروں کے کرچے لاکھ لاکھ روی مولوی کو دسہزار پیہ دیتے ہیں مولوی بننے میں فائدہ کیا ہے مجھے یہ آپ بتائیں کوئی مجھے ایک فائدہ سوا آخرت کے بھی اللہ راضی ہو جائے گا وہ دکھ اٹھا کے اپنا کر لے مولوی بننے کا فائدہ کیا آپ کہتے ہیں مولوی مسجد کی صفائیاں کرے آپ کی تو بیوی اٹھ کے گھر کیا کام نہیں کرتی وہ دو دنیاں جان کے وہ کہتے ہیں مجھے نکرانی لگا کے دے ابھی حملی ٹھہرتا تو آپ پہلے نکرانی لگا کے دے آپ مجھے بتائیں مولوی کی بیوی کو کسے نکرانی لگا کے دے نہیں ذرا سوچیں جس آدمی کی اولاد کو ذات کو احباب کو اقربہ کو خاندان کو دنیاوی طور پر کوئی فائدہ نہ ہو اس کو اس دین کو بتانے میں پڑھانے میں کیا ہے کہ وہ اوپر اس کو آگ لگی ہوئی کہ وہ آگر بتائے یہ ایک بات ہے آپ سمجھیں کہ یہ معاملات کوشش کریں اگر یہ اپنی اپنی یہ جو عوام کالانام ہے جانوروں کی طرح جس کا اللہ نے اللہ نے کہا یہ عوام کوئی نہیں ہوتی یہ جانور ہیں کال انعام یہ قرآن مجید ہے جانور حیوان اب اہوانوں میں لگا لے باندر کتہ سور شیر کون سا نام لے دائیں اللہ نے کہا ہر ہر ایک نہیں انعام کئی قسم کے جو جانور بات سے باتر بات سورت کراہیت والے اور جن سے زیادہ سامپ مذر سب جانوروں کا نام بیا فر ادھر ہی پھر رہے تیرے رب نے کہا اس کے اندر تجھے کوئی کتہ نظر آ جائے گا جو کاٹتا رہتا ہے ہر اکر لوگوں کو کوئی گدہ تجھے نظر آ جائے گا چھپ کر کے بوجھ اٹھائی پھرتا ہے کبھی سوچ سمجھ کر نہیں لے کر آیا کسی کی سامپ کس رشت تجھ کو نظر آ جائے گی کوئی سور کی طرح کا بغیرت ہو جائے گا رب نے اہوان کیوں بنائے اس لیے بنائے رب تعالیٰ نے کہ بندے پہچان تو کریں کس کے اندر کیا اب یہ ہے کہ یہ مجھے یاد اگر پروین شاکر کہتی ہے ایک جگہ وہ کہتی ہے اوہ یہ عورت جو دودھ دینے والوں جانوروں میں ہے سب سے کم ذات وہ کہتی ہے تجھے ایک مرد نے اپنے جیسے دودھ دینے کے لیے بہن سرکھی ہوتی ہے ایسے ایک شوہر تجھے اپنے گھر میں لے آتا ہے تو اس کے بچوں کو دودھ پلاتی کم ذات ہے تو سب سے زیادہ شاید بھی اس حقیقت کو پا گیا آپ نہیں پا سکیں گے اس لیے بڑے بڑے ٹیلی فون آگئے میسج آگئے جناب کمنٹس آگئے میں نے پڑھ لیے مجھے کبھی نہ ان کا ڈر رہا میں کہتا ہوں اس کا بہترین حال ہے دفعہ ہو جاؤ کیوں سنتے مجھے چسکاب نہیں لینا کانوں کا سواد آتا ہی مجھ سے ہے وہ ترہ ترہ کی باتیں مولوی نہیں بتاتے جو میں بتاتا ہوں سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جب مجھ پہ یہ کہیں گے وہ یہ لفظ نہ استعمال کریں وہ نہ عالم بتائے گا بھی کون سا لفظ استعمال کر اور قرآن مجید میں ایک نہیں اللہ پاک نہیں یہ کام کس کا ہوتا ہے یہ کافر آدمی کی طبیعت ہے اس طرح کی میری بات سن لیں اور دیکھ دیکھ راضی ہیں اور سات سو لفظ اس مورڈنیزم نے سیون ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ جنسی گالی کا اب نیوڈ ڈکشنری کے اندر اضافہ کیا ہے کتنا سات سو لفظ یہ آسے دس سال پہلے اور ہم جیسے جو یہ دو چار نام لے لیں اس پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یا استحرین اللہ نے شرماتا کہ وہ مثالیں دیں مکھیوں کی اور مچھروں کی قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا نکال کے قرآن مجید کی آیتیں نے کافر یہی کہتے تھے اچھی بات کی طرف جو نبی نے بلانا جب کافروں کو بھی اللہ کی طرف آؤ تو احتیار کرو شرک نہ کرو ظلم زیادتیاں نہ کرو آخرت کی تیاریاں کرو جنر جہنم سے ڈر نہیں ادھر نہ جانا محمد تیرا اللہ مکھی کی مثال دیتا ہے تیرا اللہ مچھروں کی قرآن مجید میں مثالیں دیتا ہے الٹی بات کی طرف جانا یہ ہوتی ہے نیگٹیو مائنڈ پرسنیلٹی کہ جب آپ کے سامنے فیس بک کھلتی ہے نا یوٹیوب تو آپ اپنا اپنا بھی نازہ کر لیں یوٹیوب کھلتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے سائٹ پر آ جاتی نا آپشنز جہاں پر لکھا ہوگا ہے نا مریم نواز ایکسپوزڈ میرا ایکسپوزڈ کڑیاں انہوں کے سکینڈر نٹ کے جا کے اس کو کلک کریں گے بھی دیکھو اس کے اندر کے آیا ہے یہ کیسے ایکسپوز ہوا ہے مولوی تارک جمیل گالی دے رہا ہے ایکسپوزڈ ایکسپوز دیکھنا بھی اس کی کیسے ذات کے پر خچے اڑائے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے گا نا کہ تذکیہ نفس امام کی باتیں رب سے ملاقاتیں شبہ نیم درازیاں خدا سے دعاوں کے طریقے آئیے اپنی اصلاح کیجئے تو کلپ کسی نے نہیں دیکھنا وہ اتنا ہی ہوگا ممدل مرزا جیار ہے ہمارا کہتا ہے جب تک میں ایسے ہی تھا نا بلکل کوئی میں مسئلے سادھے سادھے کہتا کوئی نہیں سنتا جب میں نے کیا نا اختلافی مسئلے شروع کہ فلانا جائز کامتے ہیں جائز بابے گلت کہتا دس دس لاکھ لائکس آگئے آ کیوں گئے کہ آپ کی نفسیات یہ بن گئی ہے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت تحریر شروع کیا اب تو جماعت کا بیڑا ہی کرک ہو گیا نا اس زمانے کی باتیں ہیں اس وقت کسی کو درس دینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی مولانا صاحب کا جس وقت زمانے میں درس دینے لوگوں نے کہا مولانا آپ کے درس دو دو گھنٹے تین گھنٹے چلتے ہیں تو لوگ اس شہر کے آبنی نہیں لوگ اس کے اندر چاہتے ہیں راگ راگنیاں سننی کوئی محفل کے اندر شیر پڑے جائیں مولانا نے یہ جماعت کی رودات کے شروع اسے میں پڑنا ہے تو مولانا نے فرمایا ہم ان لوگوں نے پہلے انہی سنجیدہ محفلوں کے ذریعے سے یہ محفلیں پر رونک بنانے کے لیے یہ سارے کام کیے نبی سنجیدہ محفلیں چھوڑ کر گیا تھا آخرت کی محفلیں جس کے اندر روتے تھے چلاتے تھے لوگ اپنی آخرت یہ انہوں نے خراب کی ہماری محفلیں ہم نے پھر سے وہی نبوت والی صحبتیں اور وہی نبی کی جیسی محفلیں سے جانی ہیں اس لیے لوگ جاتے ہیں چلے جائیں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ اپنا کام کرتے جائیں جو خطیب لوگوں کے کہنے پر چلے گا اور لوگوں کے بتانے پر علم کا وہ خطیب کا خطبہ بھی کوئی نہیں میں آپ کو سور لوگوں کو رہدی کرتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے حدی شریف میں کہ خطیب آئے کا اللہ کی بارگاہ میں اللہ پوچھے گا ہاں بھی خطیب تُو نے کس لیے یہ سارے کام کیے وہ کہہ گا اللہ تیرے دین کو پھیلانے کے لئے نا تُو چاہتا تھا لوگ تجھے مقرر شولہ بیان کہیں وائد خوش بیان کہیں مدینے کی بلبل کہیں مکہ کی کوئل کہیں دنیا نے کہا تجھ کو تجھے کہا دنیا نے تُو چپ کر کے بیٹھا رہا آنکھیں بند کر کے میٹھی میٹھی سنا کے چلا گیا توبہ کر لو بھائیو کرتے ہیں یہ گنڈے توبہ چاہم سا گنڈا بھی تک مولیوں نے اتنی دیر ہوگی توبہ کرتے ہیں ان کو قرآن نے کہا فکوم پانزر نبی اٹھ اور دھرا دے ان کو یہ نہیں کہا اٹھتے ان کو خوشکبری ہے اتنی سے نہیں فرمائیں اٹھتے اور ان کو دھرا دے جو حالت ان کی ہے ان کو بتا دے کہ جو حرکتیں ہو رہے ہیں قیامت کیونکہ خدا کی بارگاہ میں جائیں گی اور تم لوگوں سے احتساب کڑا لیا جائے گا اور جواب دے ہی کیمل سے تم گزرو گا اور پل سراتے ہوں گی اور اس سے مرنے سے پہلے تمہاری جانے نکالی جائیں گے اور فرشتے گرزے مار مار کے جانے نکالیں گے اور قبر تمہیں تنگیوں میں مبتلا کر دے گی اور آگ بڑکتی ہوئی کون فانزر یہ اس کا ترجمہ تھا آپ یہ کہتے ہیں نہیں آپ ہمیں پہلے میٹھا سنائیں کس لیے یارا ہم آپ کو میٹھا سنائیں اور میٹھا سنانا کس لیے یہ جس آدمی کی روٹی لوزی بستا ہے نا دین کے ساتھ جو کارکن بن جاتے ہیں رکن بن جاتے ہیں پھر وہ ہم ایتے کرتے ہیں ساری زندگی اپنی جماعتوں کی ان کو ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں پیسے مجھے اگر یہاں سے کوئی منافع آتا ہو لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ آتا ہو میں خود ہی کہوں بھی سارے حاجیس احبان یہاں آتے ہیں یار ان کو کوئی شام کو گولیاں دینی ہے بچے کے موں میں چوسنی ڈالنی ہے کوئی ڈال کے دودھ چنگی جائے دودھ چاہے آئے نہ آئے چوسنی کیا ہوتی ہے دودھ نہیں آتا اس کے اندر سے پر بچے کو مغالطہ دے رہی ہے جاتا ہے کہ یہ ماں کا نپل ہے اس کو چوسی جا دودھ آ رہا ہے اس کو بچے کو پتا نہیں چلتا وہ چوسنی چوسنی آپ کے موں میں دیری گئی چوسنی اور چپ کر کے آپ چوسی جا رہے ہیں اور یہی سائنس ایڈ ٹیکنالوجی کے معاملہ ہے کہ سائنس ایڈ ٹیکنالوجی آپ کے موں میں چوسنیاں دیری کوئی آپ کی دنیا اس سے بہتر نہیں ہوتی کوئی آپ کے اندر کلب کے اندر بیداری نہیں ہوتی کوئی شعور زندگی ڈیویلپ نہیں ہوتا کوئی تذکیہ نفس کی حرکت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی اس ٹیکنالوجی کے یوز کرنے سے الٹا آپ دن رات لاؤں و لاؤں گندگی اور کھیل تماشوں کے اندر مغد رہتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کی زہارہ دن آپ دیکھیں ورل کپ کا بخار پوری دنیا کو چڑھا ہوا ہے اور ایسے ہے جیسے کفر اور اسلام کی مارکہ لگ گیا ہے اور جب جیت گئے آپ ذرا سوچیں کیسا اہم کانا پانا ہے کہ نہ آپ میں سے کسی کے ہاتھ میں وہ کپ آنا ہے نہ وہ کپ آپ نے استعمالی کرنا ہے نہ اس کو بیچ کے کوئی آپ کو فیضائی ہے نہ آپ کے گاری کسی نے رکھنا ہے پر کیا ہے جیتنا کیسا شیطان نے اللہ نے کہا زینا سوہ عمالیم شیطان نے ان کے نامہ عمال کو گندے کاموں کی اتنا خوب صورت بنا کر ان کو دکھایا کہ ان کا اس کے اوپر جان دینے کو دل کرتا ہے یہ آپ کی حالت ہو گئی تو کہاں آپ لوگ ٹیکنولوجی اور سائنس کی باتیں جو میں مخالفت کر رہا ہوں اسلام کے اندر یہ کوئی سائنسی ٹیکنولوجی یہ نہیں کہ دن رات یہ ٹیکنولوجی اور سائنس کرتی کیا ہے یہ صرف آپ کی خواہشات کو پورا کرتی تو کیا مجھے یہ بتائیں ساتھ اے سوال میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں ورنہ علمی باتیں تو ایسی ہیں میں وہ رکھ دوں گا آپ کے سامنے کتاب بھئی نہ اس کی انگریزی آپ کو آنی ہے نہ اردوی آنی ہے کچھ بھی نہیں آنا آپ کو کیوں جاہلے مطلق ہیں ان کو انگریزی بھی وہ ہی آتی ہے جس کے اندر گندے سینوں والی نا انگریزی آئی لاوجو والی چلتی ہے وہ ان کو بڑی سمجھاتی باقی انگریزی ان کو علمی نا وہ نہیں کوئی سمجھانی تحقیقاتی چیزیں ہیں ریسرچ پیپرز آرٹیکلز وہ خاک پڑھنے نہ اس ملک میں چھپتے ہیں نہ پڑھتے ہیں باقی شیکسپیر پڑھالو ان کے سکولوں کالجو یونیویسٹیوں کے اندر وہ ہی پڑھتے پڑھاتے ہیں تو یہ تیکنالوجی اور سائنس نے آپ سادہ سادہ باتیں میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کی کس شیک کو یہ تیکنالوجی اور سائنس پوری کرتی عوام مناسکی جب میں کرتا ہوں ان کی بات آپ کہتے لو جی اگر ہم غوری مزائل نہ بنائے نا تو ہم تباہ ہو جائے وہ تو ان کے کام آنا ہے فوج کے کام کی تیرے کام کا یہ غوری مزائل کی شیکہ ہے بات کا ہو رہی ہے عوام مناسکی کہ ان کے ہاتھ میں جو آپ نے تیکنالوجی دی دی یہ تو بندر کے ہاتھ بندوق ہے جہاں چاہے گا یہ مارتا جائے گا پورے جنگل کو اس کو بندر کو مارچس پکڑا دا وہ آگ لگا دے گا سارے بندر اختیارات کی طاقت ہے آپ میں سے ہر آدمی کو میں چیف جسرس بنا دوں اختیارات کی ہے تو آپ کیا فیصلے کریں گے ہر آدمی چیف آف آرمی صاحب سارے جنگل لگا کے بیٹھ جائیں گے اسے چیف نے سوچنا ہوتا ہے بھی آگ یہاں پہ جنگل لگانی ہے یا نہیں لگانی اسے سوچنا یہ فیصلے میں نے صحیح دینے ہے یا نہیں دینے حکمت پر مبدی کیا عوام کے پاس بھی کبھی حکمتیں ہوئی ہیں عوام کے پاس حکمتیں نہیں ہوتی عوام جاہلے متلک ہوتی ہیں یہ صرف تقلیل کرنا جانتے ہوتے ہیں اور بہت کم کوئی معاشرہ ہے پیغمبر نے چاہا کہ میری امت جو ہے وہ جاہلے متلک نہ رہے اور اس کے لیے پیغمبر نے دن جات کوشن کر کے تئیس سال میں وہ نظام قوموں کو دیا لیکن افسوس اس کے بعد صحابہ کہنے کہ آپ کیا ہے کہ امران خان والی زمانی پھر بولنی پڑتی ہے میں کیا ہے کہ ہم جنگوں کے پیچھے ہو گئے بھی جہاد کیے ملک فتح کر دیئے تو سب کچھ فتح کر دیئے پھر کیا ہوا ہم نے ایشے کی پھر کیا ہوا آپ نے تاج محل بنائے کرتبہ بنا لیا جی وہ ہم نے بڑی بڑی بندگیں بنائیں کیا یہ باتیں نبی کو نہیں پتا تھی کہ میں مدینے کے اندر مسجد نبی بڑی خوبصورت علحمہ راہ کرتبہ کی طرح مسجد بنا کر جاؤں جس کے ہزار ستون نبی نے کیوں نہیں بنائی کیوں وہ خاک کی بنی ہوئی یا نبی پاک بیت اللہ شریف کو سارے کے سارے کو دبارہ ریکنسٹرکٹر کرواتے بھی بندے نئے بڑھ گئے ہیں اسلام میں اس لیے آپ کدھر کو جا رہے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں تو یہ کیا آپ سوچ رہے ہیں یہ مسائل جب پیدا ہوتے ہیں آدمیوں کے اندر جب آدمی ان ٹیکنالوجی اور سائنسز کا اس قدر بندہ زیادہ شیری اس کو گھونٹ سمجھ کے پیرا جو آپ کی نصروں کو دبا کر رہی اس ٹیکنالوجی نے ابھی تک آپ کا کچھ نہیں بننے دیا یہ الٹا آپ کو بگاڑی اور پھر یہ آئی کہاں سے ٹیکنالوجی یہ سائنس کہاں سے اج میں نے اس کی وضاحت سوڑی کرنی لفظ انگریزی زبان کا ہے سمجھنے کی کوشش پیرا ڈائم پیرا ڈائم ایک لفظ ہوتا ہے انگریزی منحج کہ کس راستے کے ذریعے سے کس سوچ سے آپ نالوج لے رہے ہیں کہاں سے آپ کا منحج کیا ہے سوچنے فکر آپ کس طرح ڈیویلپ کرتے ہیں آپ بات کو آگے کیسے پڑھاتے ہیں ہم کہتا ہے یہ میری بات کی بنیاد ہے اب اس بنیاد پر آگے سودا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کا پیرا ڈائم کیا ہے یہ ان سے سوال کرے ان جہلوں سے جو سائنس ایڈ ٹیکنالوجی کے ایک حرف نہیں پڑے ہوتے ان کے جا کے ٹیسٹ لے لینا بلکل نکمیں ہوتے ہیں اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھ پہ جو تفسرے کرتے ہیں ان کا بزار پتہ لکھ رہا ہو سب کا بھی کس کی سوہدے پہ یہ فائز ہیں پتہ چل جاتے بھی تی تی دار تو تھے لگے ہوئے سارے جانے میں کچھ اکات تک نہیں مطالعہ تک نہیں یہ میں اس لیے یہ یہ وہ علمی بیزتی میں کرتا ہوں بھی یار کسی پر تنقید کرنے سے پہلے سوچو کہ ہم نے کیا پڑھ رکھا ہے اور ہم نے اپنے پڑھنے کے بعد کون سا کام ابھی تک سارا انجام دیا جو میری قوم کی تعمیر افکار کے اندر انتہائی معاون ثابت ہو اور جو میں آخرت میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہو جاؤں اور میری دنیا کی زندگی پاکیزہ گزرے یہ تم نے اس کے بعد سوچا اور کیا پلین کیا